کلو کے گروہرش کو ملا راسترپتی گولڈ میڈل بھاج پہ انسوچی جاتی مورچہ کے راسترکے کارے کارنی صدق سے ہر میل دھیمان آم آدمی پارٹی میں ہوئے شامل اب خبریں بستار سے جلا کلو کے شمشے کے گروہرش سنگھ کے سنگلوک سے و آئیو کے آئی ایف ایس کے پرشیکشن میں بیسٹ عدی کاری ٹریننگ کے لیے راسترپتی گولڈ میڈل حاصل کیا ہے گروہرش نے ہماجل کا نام پورے دیش میں اونچہ کیا ہے اسے سمشی میں خوشی کا محول ہے گروہرش بردمان میں مصوری میں آئی ایف ایس کی ٹریننگ کر رہی ہے ان کی شروعاتی پڑھائی دس میتہ کلو کے اوائل ایس سکول میں ہوئی اس کے بعد کے بی ایس میں گیارمی کی پرکشہ میں ہماجل پردیش سکول شکشہ بورڈ میں پراثم رہی بارمی ککشہ میں پورے پردیش میں پانچ میں ستھان پر رہی بھاجپا کے ایک کے بعد ایک جھٹکے جھیلنے کے بعد اب عام آدمی پارٹی نے بھی بھاجپا کو جھٹکا دے دیا ہے وہ دھوار کو دلی میں ہماجل پردیش بھاجپا کے قریب ایک درجہ لیتا عام آدمی پارٹی میں شامل ہوئے دلی کے سواستی منتری ستیندر جین اور ہماجل پردیش پارٹی پروہاری درگیش پارٹی کے موجودگی میں کسولی کے رہنے والے عام آدمی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس موقع پر کسولی وزہان سباک شہطر کے کئی انیوں لوگ بھی موجود رہے دھارکنڈی کی کانول میں بدھوار صبح ساڑھے تین بجے ہوئے سرڑک حادثے میں دو یوکوں کی موت ہو گئی جبکی دو انہیں گمبھی روپ سے کھائل یوکوں کو ٹانڈا سپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے حادثے میں ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہوئی جبکی دوسری نے ٹانڈا میں دم توڑ دیا جو انکاری کے مطابق کارسوار دیوے کمار پتر رمیش اند بوہ تحصیل شاہپور عجی کمار پتر تھاکور سنگھ ڈاگر دھولارا تحصیل سہوتا بریجلال پتر سردار سنگھ اور سندی پتر کرشنچن دونوں نوازی گام دھولارا تحصیل سنگھ کا کار میں سوار ہو کر سلی کے گام نولی میں کسی رشتدار کے گھر گئے تھے صبح تڑکے تین بجے بیچاروں کار ایچ پی چوبن سی نو چھ تین تین میں باپس آ رہے تھے جب میں قریب ساڑھے تین بجے کانون میں پہنچے تو گاڑی انینتری تھوکر اس میں بیویک کی موقع پر ہی موت ہوگی جبکہ گمپیر کھائل عجی نے ٹانڈا سپتال میں دم توڑ دیا رہے تک عجی کمار ہی کار ڈرائب کر رہا تھا مکھی مندری جارام چھاکور نے سوچنا ایون جن سمپرک ببھا کے ادھیکاریوں ایون میڈیا اسمن ویکوں کے ساتھ آئی اوجید بیٹھے کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے سوچنا کے پر بھاری سمپریشن کے لیے نوین تم تقنیق اور میڈیا کے بھیر مادھیموں کا پر بھاوی اوپیوک سلشت کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے ادھیکاریوں اور میڈیا اسمن ویکوں کو پردیس سرکار کے کلیانکارے یوجناؤں نیتیوں اور کارکرموں اور بکاس آتمک اپ لبدھیوں کے بارے میں لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے تتبرتہ سے کارکرنے کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ سرکار کی یوجناؤں کے زمینی سطر پر بکاس آتمک پریڈام سامنی آئی ہے مکھی منتری جارم ٹھاکر نے سراج بیدھان سباک شیطر سے سمبند بیبھن بکاس آتمک پری یوجناؤں کی سمکشہ بیٹھے کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے ادھیکاریوں کو سبھی نرمانکاریوں میں گنگوطہ سنشت کرنے اور انہیں سمیوے پورا کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے بیبھن بیرمانکاریوں میں بن سویگلتیوں سے سمبندت پرکرین نردھارت عبدی کے بھیتر پورا کرنے کے نردیش دیئے مکھی منتری نے کہا کہ سراج بیدھان سباک شیطر میں 31 مارچ سے 2022 تک 1094 دشمیلک 626 کلومیٹر سڑکوں کا نرمانکارے پورا کر دیا گیا ہے اس میں سے 44 کلومیٹر سڑکوں کی ٹارنگ کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ سراج بیدھان سباک شیطر کے 78 پنچائتوں میں سے 76 پنچائتوں میں سرڑک اسو بیدھا پردان کی جا چکی ہے چریلوکپور ماتا بالا سندری مندر میں لگ بگ 8500 شردھالوں نے ماتا کے درشن کر آشیرواد پرابط کیا چریلوکپور چیطر نبراتر کے بارنے دن ماتا کے دروار میں لگ بگ 11,666,850 روپے نگدراشی سات گرام چار سو میری گرام سونا اور 2380 گرام چاندی چڑھاوے کے روپ میں شدھالوں دوارا ارپیت کی گئی ہے راجی پال راجی اندر پشکناتھ ہرلے کر نے کہا کہ دیش کے لیے سربوچ پر ادام دینے بالے بیر جبانوں کی یاد میں ہر جنہے میں یودھ سمارک بنائے جانے چاہیے تاکہ بھا بھی پیڑی ان سے پریڑنا پرابط کر سکے اور ہم ان کے پرتیابہار بھی ویقت کر سکیں راجی پال آج بیراسپور میں یودھ شہید سمارک کارکرم میں بدور مکھے دیتی اپسیت لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پردیش کی جنتہ نے شہادت کو سممانت کیا ہے اور یہ ان کا سبھا گیا ہے کہ ان کے مادہوں سے کاری سمپن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے بیر جبان سیماؤں کی رکشہ کر رہی ہیں اور ہر سمیں سمرپن بھاپ کے ساتھ اپنے کرتبیوں کا پالن کرتے ہیں جس کارن اس طرح کے کارکرموں کا آئیوجن سمپب ہو پاتا ہے انہوں نے جوانوں کی پرتیابہار ویقت کیا ہمارچری پردیش کی پورو سندھیا پر مکھی منتری جرام تھاکر نے پردیش باسنیوں کے نام سندیش دیں گے جسے اکاش بانی سنلا سے چودہ پرہل دو ہزار بائیس کو راتری نو بجی پرسارت کیا جائے گا یہ سندیش آکاش بانی شنلا، ایف ایم شنلا، ایف ایم حمیرپور، ایف ایم دھرمشالہ اور ایف ایم شنلا کے سب ہی ریلے کینڈروں سے ایک ساتھ پرسارت کیا جائے گا دور درشن کینڈر شنلا سے ہمارچل دیبس کی پورو سندھیا پر مکھی منتری کا سندیش چودہ پرہل دو ہزار بائیس کو شام ساڑھے چار بجے پرسارت کیا جائے گا یہ سندیش سب اکشتری ٹی وی چینل اور کیبل ٹی وی نیٹورکس دوارہ چودہ پرہل دو ہزار بائیس کو پرائیم ٹائم میں پرکاسد کیا جائے گا اوپیکت اونہ راغب شرمہ نے اکشتری اسپتال میں ایڈوانس آٹومیٹک انیلائزر مشین کا شبھرم کیا اس موقع پر انہوں نے اسپتال پریسر میں چل رہے مرمت کاریوں کا بھی نیریکشن کیا اور ان کاریوں کو شیغر پورا کرنے کے ادھیکاریوں سہیت سمبندی ٹھیکی داروں کو نردیش دیے اس افسر پر اوپیکت اونہ راغب شرمہ نے بتایا کہ چندپونی نیا سے بیس لاکھ روپے کے لاغب سے اتیاد ہونک آٹومیٹک انیلائزر مشین ستھاپت کی گئی ہے جنہوں نے بتایا کہ اس مشین دوارہ ایک گھنٹے کے اب دھی میں چھے سو چالیس ٹیسٹ کے جا سکتے ہیں اسے ایسپتال میں سواستح لاب لینے کے لیے آنے والے روگیوں کو کافی صوبیت حملے گی شوبہ یاترہ اور کالیشور مندر میں پوجہ ارچنا کے ساتھ تین دیب سی راجہ ستریے کالیشور بے ساکھی بیلے کا شوہرم ہوا ادیوگ پریوہن شرام آئیو مروزگار منتری بکرم سنگھ تھاکر نے کاری کرم میں مکھی تتھی کے روپ میں شرکت کی انہوں نے پنچ تیرت سے کالیشور مہادی مندر تک نکالے یہ شوہ یاترہ میں بھاگ دیا اور ایتیہاسک شرمندر میں پوجہ ارچنا کے دیوگ منتری نے پردیش باستیوں کو بیساکھی پرل کی شب کام نہیں دیا اور کہا کہ آج پورے بھارت برش میں بیساکھی کا مہاپرب دھون دھام اور ہر شولاس کے ساتھ منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کالیشور میں آئیو جت ہونے والے راجی سری بیساکھی میلے کا اپنا ایتیہاسک اور دھارمک مہتو ہے اس مندر اور یہاں پسنان کی مہتہ حریدوار کے سمان ہے فیلحال کے لیے بزتنا ہی اور بڑی خبروں کے لیے بنے رہی نیو سوپر بھارت کے ساتھ نیو سوپر بھارت آپ تک پہنچائے گا ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچنے بالی ہر خبر ہوتی ہے ستیا پر ستیا سٹیک لسپکش خبریں آپ تک پہنچانا ہی ہمارا دیش ہے نیو سوپر بھارت کی ہر خبر پر کر سکیں گے آپ سب سے زیادہ بھروسہ نیو سوپر بھارت نیا او بھرتا بھارت ہر خبر نسبکش دکھاتا ہے نیو سوپر بھارت نیو سوپر بھارت سے جننے کے لیے فالو کریں ہماری فیس بک پیج نیوز کو بھارت سے جننے کے لیے فالو کریں گے آپ